بسم اللہ الرحمن الرحیم شنگھائی کوپریشن کانفرنس پاکستان میں منقد ہو رہی ہے اور انتہائی کامیابی سے اس کا انعقاد یا اس کا آغاز ہو چکا ہے آج پہلا روز ہے کل دوسرا دن ہوگا آرمی چیف نے کیا پیغام دیا ہے اور اس کے علاوہ آئینی ترمیم چھبیسویں آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اعلیٰ سطح پر کہ سترہ اکتوبر شنگھائی کوپریشن کانفرنس کے اختتام کے ایک دن بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا پہلے تو شنگھائی کوپریشن کانفرنس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا بتا دیں کہ ویسے تو انیس سو چھانوے میں روس اور چین چین اور روس بنیادی طور پر کیونکہ شنگھائی کے نام سے ہے یہ ایک تنظیم بنانے کا فیصلہ ہوا دوزار ایک میں باقاعدہ طور پر اس تنظیم نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور اس میں دوزار سترہ میں یہ اس میں آٹھ مزید ممالک شامل ہوئے جن میں پاکستان ایران اور بھارت بھی شامل ہیں دو اس کے مبصر ہیں یعنی اپزرورز جنہیں آپ کہیں کہا یہ جاتا ہے کہ شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ دنیا کی دنیا کا سب سے بڑا علاقائی اتحاد ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے وہ اس طرح کے دنیا میں جو ٹریڈ ہوتی ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ ایک تو رکبے کے اعتبار سے آپ کو پتا ہے کہ روس چین بھارت پاکستان یہ رکبے کے اعتبار سے چھوٹے ممالک نہیں ہیں ایران بھی اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ پتا دوں کہ میں نے یہ لکھتا رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے کہ اس دنیا کا چوبیس فیصد حصے پر یہ جو اتحاد ہے اس اتحاد کے جو ممالک ہیں دس ان کے پاس چوبیس فیصد رکبہ ہے دنیا کا اور اس میں یورو ایشیا کچھ ایسے ممالک بھی آتے ہیں جس طرح یہ روس کا کچھ حصہ یورپ میں بھی شامل شمار کیا جاتا ہے تو یہ اس حوالے سے ایک ریجنل علاقائی بہت بڑا اتحاد ہے اور دنیا کی بیالیس فیصد عبادی جو ہے وہ اس خطے میں موجود ہے اب آپ اندازہ کریں کہ اب یہ تمام ممالک جب مل جائیں بیالیس فیصد عبادی اور چوبیس فیصد رکبہ اور یہی نہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ اس علاقے کی جو مشترکہ جی ڈی پی جیسے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں وہ ہے شرع نمو بھی کہتے ہیں ویسے لیکن گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میرا خلق پروپر لفظ ہے اس کے حوالے سے یہ تئیس فیصد ہے یعنی دنیا کی جو آمدن آپ کہہ لیں اس کا تئیس فیصد اس خطے میں یا اس اتحاد کے اندر موجود ہے جبکہ اس کی جو پی 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 اس کو کہتے ہیں پاپولیشن پیریٹی پرشیزنگ پاور یعنی جو اس خطے کے جو یا اس اس اتحاد میں شامل جو ممالک ہے ان کی جو آبادی ہے اس کی جو پرشیزنگ پاور پیریٹی ہے وہ دنیا کے چھتیس فیصد ہے اب یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے سیکیورٹی سٹریٹیجک تحاون آپ اس میں تجارت اور دیگر جو شعباجات ہیں خاص طور پر تجارت کے حوالے سے آپ اس میں بامی تعاون ہو کہ یہ قریب ترین ممالک ہیں یورپ سے الگ ہیں تو پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک اہم رکن شمار ہوتا ہے اور اب تو زیادہ بھی اہمیت پاکستان کو حاصل ہے کہ پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے باوجود اس کے اس کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی اور اس دوران جو چین کے ساتھ معایدے ہوئے ہمارے یا مفاہمت کی یاداشتیں تیرہ کے قریب دستخط ہوئے چین کے وزیر آزم لی چانگ نے گوادر کے ائرپورٹ کا ورچول افتتا کیا اور پھر آج جو ہے بھارتی وزیر خارجہ اس میں تشریف لائے اور جو جے شنکر ہیں اسی طرح روس کے وزیر آزم پاکستان آئے دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ممبر ممالک ہیں ایران کے اول نائف صدر یہاں پر آئے اسی طرح تاجکستان ازبکستان کازکستان بیلاروس یہ تمام ممالک اس میں شرکر کر رہے ہیں یہ تو اس کا تھا بیک گراؤنڈ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ان قوتوں کو مو کی کھانا پڑی جو کہ اس کانفرنس کے خلاف تھے یعنی پاکستان میں اس سمیٹ یا کانفرنس کے انعقاد کے خلاف تھے اب اس کی میں بہت زیادہ میں اس کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جا سکتا یا نہیں جانا چاہتا کہ وہ ہمارا سبجک نہیں ہے ہمارا سبجک یہ تھا کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے کامیاب انعقاد پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم مبارک بات کی مستحق ہے خاص طور پر حکومت بلکہ اس سے بھی زیادہ خاص طور پر ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا جسے ہم فوج کہتے ہیں اور جنرل آسم منیر کا نام سر فیرست ہے اس کو کامیاب بنانے میں ان کا بڑا قلیدی کردار ہے وزیراعظم نے بھی چائنہ کا دورہ کیا جنرل آسم منیر نے بھی چائنہ کا دورہ کیا اور حالی میں ہمارے جو صدر ہیں آسف علی ذرداری وہ ایک وستی اشعائی ریاست کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں ان کی صدر ٹیوٹن یعنی روس کے صدر ٹیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی غیر رسمی ملاقات تھی لیکن ملاقات ہوئی اب مزشتہ رات جو ہے وہ اشعائیہ دیا گیا صدر آسف علی ذرداری کی جانب سے چین کے جو وزیراعظم ہیں ان کے اعزاز میں تو اس موقع پر آرمی چیف نے جو ہے وہ آرمی چیف نے صافیوں سے گفتگو کی تو صافیوں نے آرمی چیف سے اچھا میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ ہمارے یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر یہ عام طور پر جنرلس کے ساتھ انٹر ایکشن نہیں کرتے اس طرح کا انٹر ایکشن جس طرح جنرل کمر جعوید باجوا کرتے تھے آٹھ آٹھ نونو گھنٹے کی طویل نشست وہ جنرلس کے ساتھ کرتے تھے اور بہت سے جنرلس بور ہو جاتے تھے کہ جنرل باجوا بہت باتیں کرتے ہیں یہ ہے وہ اور آرمی چیف کو اور اسی طرح ہماری عدلیہ میں جو عالی عدلیہ کے جو جزیز ہیں ان کو جنرلس کے ساتھ اتنی زیادہ گفت و شنید نہیں کرنی چاہیے اسی طرح آرمی چیف کو بھی لیکن جب انہیں ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو وہ ضرور جنرلس کے سوالوں کا مختصر سا جواب دے دیتے ہیں سیاست میں یا سیاسی بیانات وہ نہیں دیتے یا یوں سمجھئے کہ وہ سیاست پر گفتگو نہیں کرتے اپنے تخلیے میں کرتے ہوں گے لیکن تو جب جنرلس نے صافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن کی اس کانفرنس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی کامیابی پر آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے جنرل آسل منیر نے دو تین جملے کہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ہے پاکستان اور ہم پاکستان کو کامیاب ملک طور پر دیکھنا چاہتے اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی دیکھیں دے ون سے انہوں وہ خود حافظ قرآن ہے اور دے ون سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے ہم اپنے ملک سے کیوں مایوس ہوں اور جو جو باتیں انہوں نے کی ہیں اگر نیت ٹھیک ہو تو وہ باتیں ظاہر ہیں وہ جب آپ عمل کرتے ہیں کہتے ہیں نا احمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب جن لوگوں کی نیت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ رسوا کرتا ہے جن لوگوں کی نیت ٹھیک ہے کامیابیاں ان کے رستے میں آ رہی ہیں اور یہ سارا کچھ اوور نائٹ ایک دن میں نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اب اس کے پیچھے بھی کافی زیادہ کابشیں ہوں گی باوجود اس کے کہ ملک کے اندر مخالفت تھی تو یہ تو آرمی چیف کا واضح بیان ہے اور اب جب میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں کہ جرلس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹے جملے ہوں ان کو ڈی کوڈ کریں یعنی اس آرمی چیف کے اس بیان سے ایک مرتبہ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں پاکستان ہے یا پاکستان کا مفاد ہے وہاں ہم کسی کو اس مفاد پر آنچ لانے کی کوشش بھی اگر وہ کرے گا تو اس کو نہیں کرنے لے گی میننگ ڈیئر بھائی کہ جو قوتیں اس کے خلاف سرگرم عمل تھی اب جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا یا ہونے والا ہے وہ تو وقت بتائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی اور کامیابی اس لحاظ سے بھی کہ تقریباً دس سال کے بعد کوئی بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آیا ہے اور اس سے پہلے سوشما سوراج جو ہے وہ سورج بھی کہتے ہیں سوراج جو بھی سوشما جو اب اس دنیا میں نہیں رہی آن جہاں نہیں وہ پاکستان آئی تھی شاید وہ اس وقت سار کی کانفرنس تھی یہ جو بھی تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جو جس طرح کے تعلقات ہیں تو اس میں ان کا آنا بھی چاہے وہ چین اور روس کو خوش کرنا ہو یا چین اور روس کی ناراضگی مول نہ لینا ہو وجہ کچھ بھی ہو لیکن ان کی شرکت نے اس کانفرنس کو یقینی طور پر مور کریڈبل یا زیادہ کامیاب یا زیادہ مؤثر بنایا ہے اب ظاہر ہے اس دوران دو طرفہ معاملات پر تو بات نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو ایک اتحاد ہے اور اس میں اتحادی بیٹھ کر اپنے اپنے معاملات جو ہیں وہ ممالک ہے وہ ڈسکس کریں گے لیکن یہ پاکستان کے لیے آپ یقین جانیے کے نیک شگون ہے اور بہت سے لوگ اس کو نیٹو کا متبادل بھی سمجھتے ہیں وقت آنے پر پتا چلے گا لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو ممالک اس کے ممبرز ہیں ان کی عبادی بھی ہے ان کی پرچیزنگ پاور بھی ہے اور ان میں متعدد ممالک جو ہیں وہ ڈیولپٹ کنٹریز ہیں اور جن میں چین ہے بھارت ایک ڈیولپٹ ملک ہے عبادی بھی ہے پرچیزنگ پاور بھی ہے ریشیا ہے ایران ہے یہ کوئی غریب ممالک تو نہیں ایسی طرح جو سنٹرل ایشن ریپبلکس ہیں تیل کی دولت سے مالا مال گیس کی دولت سے مالا مال بجلی کی جو ہائیڈل جو انرجی ہے یا جس طرح بھی تو یہ معمولی کانفرنس نہیں ہوئی اب بات کر دیں جناب اب اختلاع یہ ہیں کہ سترہ اکتوبر کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں اس اجلاس کے دوران جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کا مساودہ یا جو بھی ایڈرافٹ پیش کیا جائے گا اور اس پر بحث کا آغاز ہوگا آج اس کی خصوصی پارلیمنٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے شرکت سے انکار کر دی البتہ مولانا فضل الرمان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی رضا مندی ضروری ہے ان کو اتفاق کے رائے سے اگر آئینی ترمیم ہو تو زیادہ بہتر ہے جس طرح اٹھارویں آئینی ترمیم اتفاق کے رائے سے ہوگی جس طرح انیس سو تیتر کا آئین جو ہے وہ اتفاق کے رائے سے منظور ہوا تھا اور یہ کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے اور اس آئینی ترمیم اگر یہ منظور ہو جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی نون لیک سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جائے گا کہ نون لیک کا مصفدہ تو سب سے مسترد کر دیا تھا اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور اب مولانا فضل الرمان سے جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس سے تھوڑی دیر کے بعد مولانا فضل الرمان اور بلاول پیپلز پارٹی کے ملاقات متوقع ہے اس کے بعد مولانا فضل الرمان کی لاہور میں میاں نماز شریف سے ملاقات متوقع ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ ان قوتوں کو ایک اور شکست ہوگی جو یہ آس لگا کر بیٹھی تھی کہ موجودہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ پچیس اکتوبر یا چھبیس اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنے والا جو سپریم کورٹ کا جو سیٹ اپ سیٹ اپ کو نہیں کہنا چاہیے لیکن جس طرح آنے والے جو چیف جسٹس ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے بلکہ افسوسناک بات یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کو اگر متنازع بنایا ہے تو پاکستان تحریک کے انصاف میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو تو یہ نادان دوست عمران خان نے کہا کہ جی یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایک مرتبہ جانے دیں آپ دیکھیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ جو آٹھ فروری کے جو انتخابات تھے ان کو قلعدم قرار دے گی یہ موجودہ حکومت کی چھٹی ہو جائے گی اور اس سے ان کو متنازع بنا دیا کہ یہ بھی عمران دار جائے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے بہت سے لوگ جو جسٹس منصور علی شاہ کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین پسند جا جائے ہیں باویود اس کے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں والا یہ بارہ یہ پندرہ جولائی کا وہ انتہائی متنازع فیصلہ ہے اس میں بھی آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا بلکہ آئین سے انحراف کیا گیا وہ چار ججز کی یا دو ججز کی تو اس میں وہ ڈائسنٹنگ نوٹ اس میں شامل ہے جتنا کہا ہے کہ جی اس کے اطلاق کے لیے تو آپ کو آئین کو معتل کرنا پڑے گا اور آئین کو معتل کرنے کی سزا آپ کو پتا ہے کیا ہے آئین کی ہی دفعہ چھے جو کہ سنگین غداری حوالہ جو معاملہ ہے تو اب ان قوتوں کو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یعنی وہ قوت کون سی ہے آپ کی سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی قوت ہے پاکستان تحریک کے انصاف اور اس کے بانی اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رات کو میں سوں تو صبح میری آنکھ کھلے تو میں بنی گالا میں ہوں اور اگلے دن میں اس رات میں سوں اور اگلے دن میری آنکھ کھلے تو میں وزیراعظم ہاؤچ میں ہوں بائے حق اور بائے کروک بائے اینی مینز چسکہ ہی ایسا پڑ گیا ہے وزارت علماء کا کیا انہوں نے کچھ نہیں ہے بارہ بجے جاتے تھے ہیلیکاپٹر پہ بنی گالا سے جو لوگ اسلامباد کے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ سائیکل پہ بھی بنا جا سکتا ہے پہلے تو یہ دعوے کیے گئے تھے کہ سائیکل پہ جائیں گے لیکن بنی گالا سے وہ ہیلیکاپٹر پہ بیٹھتے تھے بارہ بجے اور پانچ بجے وہ ان کی گھر واپسی ہو جاتی تھی پانچ گھنٹے وہ انجوائے کرتے تھے وزیراعظم آفس کو یا وزیراعظم ہاؤس کو اور واقعی آپ کو پتا ہے جو کچھ ان ساڑھے تین سال میں کوئی جو پی ٹی آئی کے حامی ہے مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایک بڑا منصوبہ جو پی ٹی آئی جس کا کریڈٹ لے سکے واقعی یہ جو انصاف کارڈ اور صحت کارڈ یہ پچھلے کارڈوں کے نام تبدیل کر کے وہ انہوں نے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کا کوئی اور نام رکھ دیا پچھلے دور کے صحت کارڈ کا کچھ اور نام رکھ دیا تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے آنکھوں میں دھوڑی ہوتنا تھی لیکن کلٹ ہے اور کلٹ تو ظاہر ہے اس کلٹ کو توڑنا آسان کام نہیں ہے کہ جو نعوذب اللہ مطلب جو کسی شخصیت کا مرید ہو جائے اس پر ایمان لے جائے تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے اس کا ایمان اصل ایمان کمزور ہے تو اس پر ایمان لے آیا ہے کسی شخص پر یا اس کے عقیدے پر تو ایسی صورتحال ہے اب مولانا فضل الرمان جس طرح میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ اب ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم پر حکومت کا یا اتحادی جماعتوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بات وہی ہے کہ کسی نے حجام سے پوچھا کہ میرے سر پر کتنے بال ہے اس نے کہا جی تھوڑا سبر کریں آپ کی جھولی میں آ جائیں گے تو اسی طرح دو چار دن ہم بھی سبر کر لیتے ہیں پتہ چل جائے گا کہ جناب آئینی ترمیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن حکومت پاکستان پیپس پارٹی اس معاملے پر ایک مرتبہ پھر کافی پرعظم اور پور اعتماد دکائی دیتی ہے پچھلی دفعہ بھی پور اعتماد دکائی دے رہے تھے لیکن ہاتھ ہو گیا امید ہے اس مرتبہ ہاتھ نہیں ہوگا فلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ